بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز دوستو آپ نے ابو عرقم صاحب کا بیان سنا سب سے پہلے میں تو یہ کہنا چاہوں گا ٹرن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ آپ کا آخری ٹرن ہے آپ درائل دیں تو مظرم ابو عرقم صاحب میں نے جو بات کی تھی آپ اس کی طرف آئے نہیں رہے اس کی طرف آپ ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے رہے میں نے یہ کہا سا کہ ابھی آپ کا موضوع جل رہا ہے آپ کے دعوی بات چل رہی ہے میں ابھی دلیل نہیں دے رہا میں نے دلائل نہیں دیئے جو میں نے پہلی دلیل دی تھی اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے دو ٹرنوں سے دو ٹرنوں سے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور میں نے وضاحت بھی کی تھی کہ ابھی آپ کے دعوی بات کرتے ہیں پھر جب آپ کا دعوی ختم ہو جائے گا پھر بات کریں گے میرے دعوی پہ تو یہ آپ ہوت سے سنیں دوبارہ میری جب پچھلی ٹرنے تھی اس میں آپ دیکھ لیں تو آپ اس طرف نہیں آرہے اور آپ کہہ رہے کہ آپ کی آخری ٹرنیں آپ دردر پیش کر رہے ہیں یہ طریقہ غرب طریقہ ہے میری آخری ٹرن اس لیار سے کہ میں آپ کے دعوی کا جواب دے رہا ہوں اب جو اگلی ٹرن میں بات کروں گا اس پہ میرا جو دعوی ہے بدتی ہونے والا اس پہ میں وضاحت سے بات کروں گا زیادہ نہیں بس ایسا کریں کہ تین ٹرنیں میری ہو پہلے اور آخری میری ہو اور دو ٹرنیں آپ لے لیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بات کافی لمبی ہو گئی تو اس طرح مناسب ہے ٹھیک ہے اب یہ میں آخری ٹرن آپ کے دعویٰ پہ جو ہے کہ آپ تعریف ثابت کر رہے ہیں اس میں میری آخری ٹرن ہے اور آپ اس کے بعد آخری ٹرن بات کیجئے گا اس میں آپ کوئی نئی دلیل پیشنی کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ میری آخری ٹرن ہے آپ کے دعویٰ پر اور آپ کی آخری ٹرن ہوگی اپنے دعویٰ پر پھر جو میں اگلی ٹرن بات کروں گا وہ میں اپنے دعویٰ پر بات کروں گا ٹھیک ہے اور اس میں تین ٹرنیں میری ہوں گی پہلی دوسری اور تیسری اور دو ٹرنیں آپ کی ہوگی آپ جواب دینا اس میں ٹھیک ہے اور میں آخر ٹرن میں کوئی جواب نہیں دوں گا تو اس طرح کرتے ہیں پھر آپ نے میری بات کار کے نکل کی کہ ہمارے عالم زامن علی کا دفاع کر رہے ہیں یا مسئلہ عوضت ووجود کا یہ اتنی بات نکل کی آپ نے میری حالانکہ اس میں میں نے بہت ساری بات کی تھی مثال پیش کی تھی اس کا اپنے ہاتھ نہیں لگایا چلیں اس کا میں آگے جواب دیتا ہوں پھر آپ نے کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی کیا دیا تھا کہ دفاع کر رہے ہیں دفاع کر رہے ہیں دفاع کر رہے ہیں اگر آپ انکار کریں پھر آپ دیکھیں کہ ہم آپ کو کس طرح جواب دیں گے انشاءاللہ دو میں آپ شاید میری بات آپ نے ادھر نکل کی ہے اس لئے آپ اتنا بول گئے ہیں اس مسئلے پہ اگر آپ میری مثال نکل کرتے ہیں جو میں نے پیش کی تھی تو آپ کو بولنے کا موقع ملتا ہی نہیں اس لئے آپ نے میری مثال کو ہاتھ ہی نہیں لگایا میں نے مثال پیش کی تھی مرکات سے کہ مشکات میں جو اسی روایتیں ہیں سیدنہ علیہ کے بارے میں جو ضعیف ہیں مشکات میں اس کو بجائے ضعیف کرنے کے مللہ علی کاری اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے حالانکہ اس میں راوی ہوتے ہیں جو شیعہ ہوتے ہیں جن پہ اعتراض ہوتا ہے جھوٹے راوی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مللہ علی کاری رحمہ اللہ اس طرف نہیں آتے ٹھیک ہے جو ان کی روایت ہے انہوں نے روایت دیان کی ہے اس کی وزاعت کرتے ہیں تو شیعہ اعتراض کر رہے دیکھو آپ کے مللہ علی کاری نے اس راوی پہ اعتراض نہیں کیا آپ کو اعتراض کر رہے ہیں انہیں تو روایت کی وزاعت کی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے شیعہوں کو تو یہ مثال بالکل فٹ ہو رہی ہے ہمارے آرم والے مثال پہ جس کا آپ نے جو ہے مثال کا آگے جواب ہی نہیں دیا آپ کو پتہ ہے کہ جواب دیں گے تو پھس جائیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ کا بھی ہوں دوبارہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ہم سے بات کرتے ہیں تو اصولوں کو بالا ہے تاگ رکھ کے بات کرتے ہیں اور اس اصول جو ہم نے دوبارہ بھی قائم کر رہے ہیں وہ اصول آگے جا کے ہمارے لئے رقصان دیں گے ہم پھسیں گے نہیں پھسیں گے آپ یہ سوچتے نہیں ہیں لیکن الحمدللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے جو ہے وہ اصولوں میں خود آپ کو پھسانا الحمدللہ ہمارا کام ہے اور ہم کرتے آرہے ہیں اور تو آپ جب یہ مثال ذہن میں رکھیں جو میں نے پیش کیے پھر آپ اس کی وزاعت فرمائی گا محترم جناب ابو حکم صاحب نے وہی باتیں دورائی جو قل میں کر چکا تھا خیر ان کی جواب دینے کے ضرور تو نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تعریف ثابت کر رہا ہوں فی الوقت لیکن پھر بھی آپ منمانی کر کے اپنی چلاتے ہیں چلاتے رہے جب میں نے اس پر سختی سے پکڑ کی تو آپ کا کوئے قرار کرنا پڑا کہ میں نے جو بات نہیں کی اس کو آپ نے غلط ڈھنگ سے کیا ابو حکم صاحب آپ کی اس بات پر کل بھی بات کر چکا تھا میں کہ آپ اگر تعریف ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس تعریف ثابت کرنے سے کیا فرق پڑے گا آپ نے اس کا کوئی معقول جواب نہیں دیا آپ نے یہ کہا کہ بس اگر برائی کرنے سے فرق پڑتا ہے تو تعریف کرنے سے فرق نہیں پڑتا تو یہ کوئی جواب نہیں ہے اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے مسلک کا ہی نہیں ہے برائی کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ آپ کے مسلک کا نہیں ہے یا تعریف کرنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ آپ کا بندہ ہے تو یہ آپ کا اصول جو ہے وہ غلط ہے آپ اصول بناتے ہیں لیکن آپ خود اس پر پورا نہیں اترتے آپ کافی برلوی مولویوں کی برائی کرتے ہوں گے لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری برائی کرنے سے وہ برلوی سے خارج ہو گئے یہاں اہل سنت سے خارج ہو گئے یہاں آپ کا کافی ہندووں کی تعریف کرتے ہوں گے تو ہندووں کی تعریف کرنے سے جو ہے وہ اسہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے برلوی بن گئے تو یہ کوئی بات نہیں ہے تو یہ بات آپ کی جو ہے بلکل لغو بات ہے کوئی وزن نہیں اس میں کوئی وزن نہیں پھر محترم دنم ابو عرکم صاحب نے میری بات نکل کی جو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنی دعوی کو واضح نہیں کیا بس دلائل شروع کر دیئے تو اس پر ابو عرکم صاحب نے کہا کہ علی معاوی صاحب آپ کی یہ بات سن کر میرے ساتھیوں نے ہنس دیا اور بولنے لگے کہ اس آدمی نے دعوی کی وضاحت کب طلب کی تھی اور جب دعوی کی وضاحت طلب ہی نہیں کی تھی تو یہ بولنا عالی درجہ کی جہالت ہے تو میرے دوست دیکھیں آپ کا دعوی جو تھا کہ ہم تعریف ثابت کریں گے تو اس سے میں نے یہ سمجھا کہ آپ شاید یہ ثابت کریں گے کہ تعریف کیا آپ لوگوں نے تو اس لئے آپ کے نزدیک معتبر ہے اور آپ نے اس کا انکار ہی کر دیا کہ نہیں معتبر ثابت نہیں کر دا نہ دیباندی پیر ثابت کر رہے ہیں اور نہ معتبر ثابت کر رہے ہیں بس یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نے تعریف کر دی ہے میرے ذن میں یہ بات آئی کہ تعریف کرنا ظاہرے بعد آپ اس کو معتبر ثابت کرنے کے لئے کریں گے مجھے کیا پتا کہ آپ خامخہ تعریف ثابت کر رہے ہیں نہ آپ کا مقصد معتبر ثابت کرنا ہے نہ دیباندی پیر ثابت کرنا ہے پھر تعریف ثابت کرنے کا کیا مقصد ہے یہ کسی کو سمجھنی آئی بات ہے آپ خود پریشان ہیں انجھے ہوئے ہیں آپ کے بریلوی پر بیچارے آپ پر رویں گے کہ یہ ہمارے مناظر کیا دعوی کر گیا ہے کہ ہمارے مناظر صاحب نے یہ جو بات کی ہے یہ تعریف ثابت کروں گا اس سے کیا ثابت ہوگا آیا ذنباندی کو الجام دھو گے کہ تمہارے نظر دیکھ مقصد ہے یا تعریف ثابت کرنے سے مقصد کیا ہے یہ بریلوی بیچارے دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ برکم صاحب نے کس طرح کا دعویٰ کر دیا ہے جس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوئی کوئی بات واضح ہوئی نہیں ہوئی نہ مقصد پر ثابت ہو رہا ہے تو تعریف ثابت کر کیوں رہا ہے تو اتنا ذرا آپ اپنے عوام کو بتائیں ہم تو سمجھ گئے ہیں بھئی کہ آپ کو اور کوئی بات ملی نہیں نہ مقصد پر ثابت کرنے کی نہ دیباندی پی ثابت کرنے کی اس لئے آپ نے اعتراض کر کے فس گئے ہم نے جواب دیا کہ بھئی اس کو مقصد پر ثابت کرو تو آپ نے مقصد پر ثابت نہیں کیا دیباندی پی بھی ثابت نہیں کیا آ آکے تعریف کی لفظ بول دئی ہے تو تعریف سے آپ کو ثابت کرنا کیا کرنا ہے ذرا یہ واضح کریں تو یہ واضح نہیں ہے آپ کی بات تو میں یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ یہ واضح کریں تاکہ آپ کے لوگ سمجھیں کہ تعریف سے کیا فرق بڑھتا ہے تعریف تو اسے بھی ہر کوئی دوسرے غیر مذہب کی کرتا رہتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرق کی تعریف کی ہے مشرق مرد مشرقہ عورت ان دونوں کی تعریف کی ہے ابو زرہ اور امہ زرہ اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کیا ان کی تعریف کرنے سے کیا ثابت ہوا ذرا آپ واضح کریں اور ہمارے کافی جو معارفین گزرے ہیں انہوں نے کافی ایسے بندوں کی تعریف کی ہے جو عیسائی تھے یا اندو تھے یا اور مذہب کے تھے تو ان کی تعریف سے کیا فرق بڑھا ذرا آپ واضح کریں گے یہاں آپ کے جن علمان ہیں جن کو آپ موتبر سمجھتے ہیں حضرت تھانوی کے بارے ہم نے لکھا کہ وہ ہر مسئلے کو شرعی نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں یہاں حضرت تھانوی کی بیٹسی زیور کی تعریف کی یہاں ان کی شخصیت کی تعریف کی تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے تو آپ ذرا وضعات فرمائیں کہ ان کے بارے میں کیا کریں گے ان کی تعریف جب کی گئی ہے حضرت تھانوی وغیرہ کی تو آپ کیا کہیں گے تو امید ہے کہ آپ میں ضرور جواب دیں گے پھر آپ نے کہا کہ ہم نے وہی بات کی ہے جو حضرت گنگوہی نے کی ہے اب ہم نے جو گنگوہی جی کی بات پیش کی ہے اس پر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے وہ وہ نہیں ہے یہ آپ نے غلط ڈھنگ سے پیش کیا ہے ٹھیک ہے ہم نے وہی بات پیش کی ہے جو آپ کے گھر میں ہے اگر آپ اس توحید کے قائل نہیں تھے تو وہ گنگوہی جی سے پوچھیں کیوں کہہ دیا کہ تو توحیدی میں غلط تھا تو آپ نے یہ بات کی میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ توحید ہے کرنے والا کون کرانے والا کون اللہ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نظرک توحید ہے اور یہ تعریف ہو رہی ہے تو آپ تعریف ثابت کریں کہ ہمارے نظرک یہ توحید ہے کیونکہ آپ کی دلیل تھی وہ آپ کے ذمہ ہیں تو آپ ثابت کریں اور آپ کا یہ دعا بھی ہے کہ میں اصول منادرہ پڑھاتا ہوں پڑھایا ہے تو ظاہری بات ہے جو بندہ آپ کو ظاہری بات اصول پتا ہوں گے بقول آپ کے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو دلیل پیش کرتا ہے وہ ہی اس کی وزاد کرتا ہے نہ جائے کہ دوسروں سے پوچھے کہ نبی تو وزاد کر تو آپ سے آپ کے سوال سے ہی مجھے سمجھ آرہا ہے اور سب کو سمجھ آرہا ہے کہ آپ کی یہ دلیل پکی نہیں ہے خود آپ اس کا رد کر رہا ہے مجھ سے سوال کر کے کیونکہ جو میں نے آپ کی پیش کی گئی دلیل پر سوال کیا تو اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اچھا چلیں ٹھیک ہے میں اپنے امتہان نہیں رہتا ورنہ میں پوچھتا کہ یہ جو آپ نے دلیل پیش کی کہ یہ توہیدی مغرق تھا تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا یہ توہید ہمارے نظرین توہید ہے تو یہ سوال جو میں نے کیا یہ سائل کے کس طرح کا ادراز ہے منع ہے نقض ہے معارضہ ہے خیر میں اس پہ نہیں آرہا ہے چھوڑیں تو یہ آپ کے ذمہ ہے میرے دوسر اصل مناظرہ کے مطابق یہ آپ کے ذمہ ہے اس کی وزاد کرنا نہ کہ آپ مجھ سے سوال کریں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے صحیح طور سے کہ ثابت کریں گے کہ یہ توہید ہے ہمارے نزدیک کہ کرنے والا بھی اللہ ہے کرانے والا بھی اللہ ہے پھر میں نے اولا پیش کیا تھا آپ کے فتح و حامدیہ سے اس کے جواب نے آپ نے یہ کہا کہ میں نے دعویٰ کیا اور اس تو دلائل پیش کیے الٹا ثبوت نہیں مانگا آپ سے آپ پیش کریں کہ میں نے آپ سے ثبوت مانگا ہو یہ بات مجھ پر فٹ نہیں ہوتی تو میرے دوست سب گواہ ہیں سارا گروپ گواہ ہے آپ بار 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 مجھ سے کہہ رہے تھے کہ زامین کو جلال آبادی کو ثابت کرو ثبوت پیش کرو تو یہ تو سب سارا گروپ گواہ ہے آپ کیوں پر آلی آڈے ہو ساری گواہ ہیں اس بات کی میرے دوست تو یہ فتح بلکل آپ پر فٹ ہو رہا ہے آپ کے ہاں میں رضا خان صاحب والا اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی تم بھی تو مدعی ہو تمہارا دعوی بھی تو ہے تو اس لئے میں آپ سے ثبوت مانگا تو میرے دوست آپ مناظرہ پڑھاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک وقت میں ایک مدعی ہوتا ہے تو ایک سائل ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے دعوی بات ہو رہی ہے اور میں کئی بار کیجو ہوں اوپر اس وقت آپ کے دعوی بات ہو رہی ہے جو آپ نے دعوی کیا ہے تاریخ والا اس وقت میں درائل پیش نہیں کر رہا اس وقت آپ کے دعوی بات کر رہا ہوں اسی لئے ایک بندہ جب مدعی ہے تو دوسرا بندہ اپنا اس کے دوران ہی دعوی شروع کر کے اور بات شروع کر دے تو اس طرح مناظرہ میں نہیں ہوتا آپ نے اصل مناظرہ پڑھا ہے آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک وقت میں بندہ یا تو مدعی ہوتا ہے یا سائل ہوتا ہے تو اس وقت میں سائل ہوں اور آپ مدعی ہیں اور آپ مدعی بن کے مجھ سے مطلبے کر رہے ہیں تصبوت کا تو یہ آپ غلط کر رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ فتح بلکل آپ نے فٹ ہوا اور ٹھیک تھا فٹ ہوا میرے دوست آپ نے دعوی کیا کہ میں مناظرہ پڑھاتا ہوں میں میں نے اپنے ساتھیوں کو اصل مناظرہ پڑھائے ہیں اس کے بعد بھی آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ اتنا بتائیں کہ مدعی سوال نہیں کرتا یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے میرے دوست آپ ذرا مدعی کی تعریف آپ کو اگر یاد ہے تو آپ وہ اپنے ذہن ملائیں کہ مدعی کی تعریف کیا ہے اور سائل کی تعریف کیا ہے اور سائل کا لفظ تو بلکل اس کے نام سے واضح ہے سائل یعنی سوال کرنے والا تو مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا چھلے میں آپ کو سناتا ہوں مدعی کی تعریف مدعی کی تعریف رشیدیہ میں یہ لکھا ہوا ہے مدعی کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو حکم ثابت کرنے پر مقرر کرے تو مدعی کا کام کیا ہوتا ہے ثابت کرنا نہ ایک سوال کرنا سائل کی تعریف کیا ہے سائل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مدعی کی دعویٰ کی نفی کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ دعویٰ تعریف پتا ہوتی مدعی اور سائل کی تو آپ یہ نہ کہتے جو آپ نے بھی سوال کیا ٹھیک ہے جی پھر آپ نے کہا کہ جب جھوٹے کو سچ بتایا جائے تو جھوٹے کو افسوس اٹھانا پڑتا ہے اٹھانا ہی پڑتا ہے میں نے آپ کی جو سوالات آپ کر رہے تھے بچوں والے اس پہ کہا گیا اور افسوس ہو رہا ہے کہ میرا پالا جس سے بڑھا ہے تو اس پہ آپ نے یہ بات کی کہ جھوٹے کو سچ بتاتے ہیں تو اس کو افسوس ہوتا ہے آپ کے کہنے کا مقصد ہے یہ ہے کہ جہاں جس کو افسوس ہو رہا ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہاں آپ کے بیرالی علماء کو کہیں افسوس ہو رہا ہوتا ہے تو سارے جھوٹے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا اصول ہے آپ نے بنایا ہے ماشاءاللہ اور اپنے اصول سے آپ خود بھی پس رہے ہیں اور اپنے علماء کو پسا رہے ہیں تو جن آپ کے علماء کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے جھوٹے ہوتے ہیں وہ چلیں جی یہ اصول آپ کو مبارک ہو اور آپ کے اصول کے مطابق کتنے برہ بھی جو یہ جھوٹے ثابت ہوئے تو یہ آپ خود انتازہ لگا ہے آپ کے فتوے نے اس اصول نے کن کن تک یہ فتوہ لگا ہے پہنچا ہے پھر میں نے حوالہ پیش کیا تھا مرانا ظہور حسینی صاحب کا جس پہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہاں حافظ لکھا ہوا اس کو عالم ثابت کیجئے یہ آپ نے سوال کیا تھا ٹھیک ہے پھر میں نے ان کو عالم بھی ثابت کیا تو یعنی یہ دلیل پکی ہو گئی میری کہ ہمارے عالم نے اس کا انکار کیا ہے یہ ہمارا بندہ نہیں ہے اور الحمدللہ آپ نے اس پر کوئی لبکشہ ہی نہیں کی اس حوالے کا رد بھی نہیں کیا آپ نے آپ نے عالم ہونے کا مطالبہ کیا جو میں نے ثابت کر دیا اور الحمدللہ یہ دلیل جو میں نے پیش کی مرانا زہور حسین صاحب علی اس نے آپ کے اس دعویٰ کا رد کر دیا کہ یہ تعریف کرتے ہو تعریف کرتے ہو اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس نے جو ہے وہ انکار کیا ہے کوئی برائی تو نہیں کی اگر بالفرض آپ یہ کہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ تعریف اور برائی اس سے نہ کسی کو کوئی فرق بڑھتا ہے نہ تعریف کرنے سے کوئی اپنا بن جاتا ہے نہ برائی کرنے سے کوئی اپنے سے جو ہے وہ خارج جاتا ہے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے تو آپ یہ بات نہ کیجئے گا آپ کا دعویٰ صرف سے ہی باطل ہے تعریف ثابت جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ آپ کو نہ نہ ہمیں نقصان ہوگا تو میں اوپر سے بحث کر چکا ہوں آپ کے دعویٰ کے لغو ہونے کا فالتو ہونے کا یہ سب نے انتازہ لگا لیا ہے پھر آپ نے کہا کہ کب آپ کی باری آئے گی پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کے کیا دلائل پیش آپ نے کوئی دلائل پیش نہیں کیا زامین اٹھ بیدتی ہونے پر کبیدتی ہے دیکھیں یہ بات آپ نہ کریں تو اچھا ہے میں شروع سے وزاد کرتا رہا ہوں کہ یہ ابھی آپ کی دعویٰ بات ہو رہی ہے آپ کے دعویٰ بات خطاب مجھے گی تو میں اپنا دعویٰ پیش کروں گا اور اگلی ٹرن میری میرے دعویٰ پر ہوگی انشاءاللہ یہ آپ کے دعویٰ پر میں آخری جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں اور آپ جو بات کریں گے وہ آپ آخری کریں گے اس کے بعد ٹرن جو آپ کی ہوگی ہے اس پر آپ اپنے دعویٰ پر آخری بات کریں گے کوئی ذریع نہیں پیش کریں گے تو اس لیے میں یہ آپ کے دلائل قرد کر رہا ہوں تو آگے چلتے ہیں ابھی پھر آپ نے کہا کہ ہاں پھر آپ نے اسکین کا پوچھا مجھ سے جو آپ نے اسکین میں نے اسکین لگایا تھا فیضان اعلیٰ حضرت کا تو اس پہ میں الگ آڈیو میں بات کرتا ہوں ہاں جی تو یہ اسکین تو بلکل اردو میں ہے جب آپ نے زامن جلال بادی والا سمجھ لیا تو آپ کو یہ بھی جو ہے وہ چاہیئے تھا کہ آپ سمجھ جائیں چلیں یہاں دیکھیں کیا دکھا کہ بدرسہ ہے منظر اسلام کا سالانہ جلسہ اب جلسہ ہے منظر اسلام بیل علی شریف کا اور مولوی شفی صاحب واپسی کو بلائے جارہا ہے وہ ظاہر باتیں جلسے میں بلائے جارہا ہے بیلی علیوں کے جلسے میں منظر اسلام جو مرکز بیلی جلسے میں جو مولوی شفی صاحب تو وہ کیا ہے ان کے لوگ بہت شوقین تھے ان کے بیان سننے کا یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے لوگ ان کے بہت شوقین تھے ان کے بیان سننے کا جب ان کی تکریلی ختم ہوئی تو وہ مسجد کے اندرونی درجے میں جا کے آرام فرمان لیٹ گئے تو اس کے لوگ ان کے پاس آکر بیٹھ گئے جن میں کنات علی صاحب بھی تھے کنات علی بریلوی تھی زیاری بات ہے کیونکہ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ محصوف نے اپنے واقعات سنا ہے مولی صاحب نے جس نے بیان کیا شفی وارسی صاحب نے کہ فلا جگہ میرا یہ استقبال ہوا فلا جگہ میرا یہ استقبال ہوا ولا ولا اپنی تعریفیں کرنے لگا تو کنات علی جو تھا بریلوی جلسہ سننے جو آیا تھا اس نے کہا کہ یار یہ بڑا لگتا ہے اس کے ساتھ بیٹ کروں میں جب اس کے دل میں یہ بیٹ والا خیال آیا اس مولی صاحب سے تو دھڑا سے اس کے پیٹھ میں گوسا لگا مکہ لگا اس نے دیکھا کہ پیچھے کوئی ہے تو نہیں کس نے مکہ مارا مجھے پھر مکہ مارنے کے لگنے کے بعد انہوں نے جب مو پھر گئے دیکھا تو مولی صاحب جو وارسی صاحب ہیں وہ باتیں کر رہے تھے کہ بھئی میں فلا ریاست میں گیا وہاں کی راجہ کی جو ہیں وہ رانیاں اور ان کی جو ہے جوان لڑکیاں وہ میرا جسم ہاتھ پاؤں پوری رات دباتے رہے ٹھیک ہے یہ الفاظ سنتے ہی کنات علی کو تنفر ہوئی بلا 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 کے آلہ حضرت کی دائت تھی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ بریلوی مولی صاحب جو ہیں وہ جلسے میں آ رہے ہیں بریلویوں کے منظر اسلام کے بریلوی مولی صاحب ہیں ظاہری بات ہے چلیں جی پھر ان کے حرکتے کیا ہے وہ پوری رات اپنے ہاتھ پر دبوا رہے ہیں جوان لڑکیوں سے راجہ کی بیٹیوں سے واہ واہ سبحان اللہ یہ ہے بریلوی مولیوں کی حالات جی جسم دبوا رہے ہیں پورا تو آپ خود دیکھیں کہ یہ جو ہم پہ اطلاعات کر رہے ہیں زامین جلال آبادی حالانکہ ہمارا مدبر بھی نہیں ہے یہ خود بھی اس کا قائل ہے کہ مدبر نہیں ہمارے نزدیک یہ خود تاریخ کی بات کر رہا ہے لیکن یہاں جس بندے کو مولوی کو برائے ہیں وہ تو خود بریلوی مولوی ہے جو آ کر آپ کے مرکزی مدرسے کی مسجد میں جلسے میں بیان کر رہا ہے تو اس مولوی صاحب کا حال دیکھیں آپ تو پھر آپ زامین جلال آبادی سے بے حال رہی ہے ٹھیک ہے پھر جو آپ نے جو مجھے بتایا تھا کہ ایک دیبندی صاحب سے میری بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے مراد نفس ہے کرنے والا کون اور کرنے والا کون اس سے مراد نفس ہے میں نے اس کا جواب دیا تھا آپ کو پھر آپ نے یہ مطلب نکالا ان کے نفس کی تعویل سے آپ نے یہ مطلب نکالا کہ جو نفس کی تعویل کر رہا ہے وہ دفاع کر رہا ہے ارے یار آپ کے ذہن پر یہی سوار ہے کہ زامین جلال آبادی کو جو ان کی دفاع کرنے والا کہ دیبندیس کا دفاع کرتے ہیں یہ ثابت کروں یا مدد ثابت کروں آپ کے دماغ میں یہ ہے تو آپ کو وہی بات ہے سوار ہے ذہن میں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا دفاع نہیں کر رہے وہ اس کو کفر سے بچا رہے ہیں اگر کسی کو کفر سے بچانا اس کا دفاع کرنا ہے اگر آپ نے کفر سے بچائے ہیں تو پھر تو شاہ اسمائل آبادی شہید galaxies کو کفر سے بچائے ہیں اس کو کفر سے بچائے ہیں تو امین دے کہ میرا دوست آپ کے اس اصول کے بطابق یہی حزید آپ دفاع کر رہے ہیں اور شاہ اسمائل perfektینừa insehart告 بھی آپ دفاع کر رہےna ہے کیونکہ آپ نے کو کفر سے بچائے ہیں تو یہ اصول آپ کا جو بلکل آپpackی لگ رہا ہے تو آپ Choice بنا رہے ہیں جو خود آپ پہست رہے ہیں اس میں بس یہ آپ کے دعویٰ پر میری آخری آڈیو ہے پھر میں اپنا دعویٰ شروع کروں گا انشاءاللہ تو آپ سب نے ہماری بات سن لی انہوں نے جو دو دلال پیش کی ہے توحیدی مغرق تھا اس کا میں نے جواب الحمدللہ دے دیا دوبارہ دولانے کے ضرورت نہیں ہے انہوں نے ہمارے عالم صاحب کی آڈیو پیش کی اس کی بات بھی میں نے کر دی اور مثال بھی پیش کر دیا وزارت بھی کر دی اور میں نے ان کے دعویٰ کا عرد بھی کیا اپنے عالم صاحب مرونہ ظہور اور حسینی صاحب کا کتاب سے پیش کیا اور میں نے تین طرح سے ان کے دعویٰ کا رد کیا تھا ایک تو یہ مرونہ ظہور صاحب کا حوالہ پیش کیا میں نے دوسرا میں نے کہا کہ فیرس میں یہ رنڈیوں کے پیر کا واقعہ لکھا ہوا ہے اس پر بات ہوئی اس پر بھی بات نہ کر سکے آگے چلنا سکے تیسرا میں نے یہ کہا کہ ہمارے کسی عالم نے بھی اس کی تعریف میں کوئی بات نہیں لکھی جو بھی کتابیں ہیں سوانے حیات کی ہمارے بزرگوں کی کسی نے بھی اس کی لئے کوئی تعریف الفاظ نہیں لکھی ہے اس لئے ہمارا کوئی مدبر بندانی ہے پھر میں نے اس طرح کا واقعہ الزامی طور پر فیضانِ آلہ حضرت سے پیش کیا جس میں جو ہے وہ آپ کے بلولی مولی صاحب کی حرکتیں بتا گئی تھی کہ وہ رجا کی جوان جو ہے وہ بیٹیاں لڑکیاں جو ہے وہ ان کے پوری رات ان کا بدن دباری تھی ہاتھ پر دباری تھی ماشاءاللہ تو یہ آپ کے بلولی مولیوں کا حال ہے جن کو آپ بیان کرنے کے لئے بلاتے ہیں وہ بھی منظر الاسلام بلولی کے مین جلسے میں تو ماشاءاللہ تو یہ آپ کے مولیوں کا حال ہے اور تنقید کر رہے ہیں زامن جلال آبادی پہ تو یہ مت کے دن آگے دفاع کر رہے ہو کیونکہ آپ کے ذہن میں دفاع سوار ہے تو یہ مختصرا میں نے جو ہے وہ خلاصہ بیان کیا اس بات کا اب میں انشاءاللہ اگلے جو ہے وہ ٹرن ہوگا اس میں دلائل دوں گا اور یہاں پہ میں آپ کے دعویٰ پہ جو بات سے استعم کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ سب نے سن لیا ہوگا اور نیٹ پہ جائے گا سب سن لیں گے مزید کہ آپ کی دعویٰ کی حصیت کیا تھی اور سب دیکھ لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی معاویہ صاحب نے کہا کہ ابو ارکم صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ کے آخری ٹرن ہیں دلائل دیں اور آگے علی معاویہ صاحب نے کہا کہ آپ اس طرف نہیں آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آخری ٹرن ہیں آپ دلائل پیش کریں یہ غلط طریقہ ہے علی معاویہ صاحب آپ سے گداری سے میرا دیا ہوا بیان دوبارہ کان کھول کر دماغ کو حاضر کر کے سو لیجئے میں نے آپ سے کہا ہے مجھے جو ثابت کرنا تھا کر دیا ہوں اب آپ کو ثابت کرنا ہے آخری ٹرن آپ لے لیں اگر لینا چاہتے ہوں یہ کہنا کونسا غلط طریقہ ہے علی معاویہ صاحب آپ کو میرے دیئے ہوئے دلائل پر جو بات کرنیے شوق سے کیجئے اور ایک بات یاد رکھئے کچھ جملوں میں بات مکمل کی جائے اس میں کمال ہے حضور گوئی سے جو ہے بات کو لمبا کرنا اور کوئی یہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے یہ مناسب نہیں ہے اگر غیرت کا دودھ پیا ہے تو جو میں نے کہا ہے اس کو غلط طریقہ ثابت کر دو اگر نہیں تو ایسی باتوں سے اشتناب کرنا چاہیے جو ذلت اور شرمندگی کا سبب بنے علی معاویہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہو تو اس کا مطبع یہ نہیں کہ وہ آپ کے مسئلہ کا ہی نہیں ہے برائی کرنا اس بات کی دلیل نہیں وہ آپ کے مسئلہ کا نہیں ہے یہاں تعریف کرنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ آپ کا بندہ ہے اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ آپ کا بندہ ہے یہ جو آپ کا اصول ہے غلط ہے آپ اصول بناتے لیکن خود اس پر پورے نہیں اترتے علی معاویہ صاحب میرا کہنا ہے جس طرح برائی کرنے سے فرق پڑتا ہے اس طرح تعریف کرنے سے بھی فرق پڑتا ہے اگر آپ میں جو رہت ہے تو رد کر کے دکھا دیئے اگر آپ نے دلائل ابراہین کی روشنی میں رد کر دیا تو قبول کیا جائے گا ورنہ پھر آپ کو قبول کرنا ہوگا فرق پڑتا ہے کسی کی تعریف یا برائی کرنے کی وجہ ہوتی ہے مثلا قیام دارولوم دیوبند نامی کتاب میں مبتی محمد سعید خان دیوبندی صاحب کہتے ہیں فتاوہ رزویہ میں جناب احمد رزا خان جو ہمیں فیزک جیلو جی کیمیسٹری اور متعدد موجودہ دنیوی معلوم پر بحث کرتے ہوئے ملتے ہیں تو ان کی تمام معلومات کا اصل ممبا یہی نساب اور اس متعلقہ کتابیں ہی تو ہیں جو انہوں نے ارک ریزی سے پڑی تھی ان کا اور ہمارا مسئلہ کی اختلاف اپنے مقام پر یہ بتا کر کہنا چاہتا ہوں اور جو بے سبب کرتا ہے اسے دنیا جانتی ہے وہ کس درجے کا آدمی ہے اور آپ نے کہا کہ تاریف ثابت کرنا اس بات کا ثبوت نہیں وہ آپ کا بندہ ہے تو علی معاویہ صاحب بتائیں کس اعتبار سے وہ بندہ ثابت ہوگا میرا یا آپ کا اس کو واضح کر دیجئے بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں اس کا جواب چاہیے جواب چاہیے علی معاویہ صاحب جو آپ نے دعویٰ کے مطالب مجھے جو باتیں کہیں میں عرض کر دوں گا لیکن پہلے جو آپ سے پوچھا ہوں کہ کیا تاریف ثابت کرنا گویا محتبر ثابت کرنا اس کا جواب دے دو آپ کا جواب آتی میں جواب دے دوں گا لیکن اس بات کا جواب دے دو جلی فٹا فٹ سمجھیں آپ کا حق ہے پوچھنے کا کہ تاریف ثابت کرنے کا مقصد آپ کا کیا ہے بلکل میں واضح کر دوں گا لیکن پہلے اس کا جو اس کا جواب چاہیے مجھے اور آپ نے جو اشرف علی تھانوی اور دوسری باتیں عرض کی ہیں میں چاہیتا ہوں آپ ان کے صفات ارسال فرمائے اور کھل کر وضاحت کریں کہ ان کی تاریف کس سبب سے ہوئی ہے اور انشاءاللہ میں فٹ جواب دیتا ہوں علی معاویہ جی نے کہا کہ سب گواہ ہیں آپ بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ زامن علی جلل آبادی کو بیدتی ثابت کرو ثبوت پیش کرو اس پر سارا گروہ گواہ ہے اور آپ نے مسجد کا علی معاویہ صاحب کہ وہ فتوہ آپ پر فٹ ہوتا ہے دوبارہ میں حاضر انسامین کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ میری بات پوری طرح سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے پہلے انہوں نے یعنی علی معاویہ صاحب نے کہا کہ زامن علی بیدتی ہے ہم دفع نہیں کرتے میں نے کہا آپ کی کتاب میں ہی زامن علی کی تاریف ہے اب اس پر ہم یہاں بات کرنے جمع ہوئے اب دیکھا جائے تو پہلے ان کو بیدتی ہونے پر ثبوت پیش کرنا چاہیے تھا زامن علی کو بیدتی ثابت کرتے لیکن عورتوں اور بچوں کی طرح زید کر کے بیٹھ گئے آپ تاریف ثابت کرو میں نے دیکھا لوگوں کا وقت ضائع ہوگا اس لئے اپنے دعویٰ پر میں نے دلائل پیش کی اور ایک بھی دلیل کا ابھی تک انہوں نے صحیح سے رد نہیں کیا اڑکل بازی سے کام کرتے رہے آپ نے گفتگو سنی ہو بھی تو معلوم ہوگا خیر میں نے ان سے ان کے دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ کیا جو میرا حق ہے آپ خود فیصلہ کریں کیا یہ غلط کہا میں نے اب اگر ان کی باتوں کو مانا جائے تو وہ فتوہ ان پر فٹ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے انہوں نے بھی مجھ سے دلیل کا مطالبہ کیا ہے بنظر غائر دیکھے تو علی معاویٰ صاحب کی کم اقلی اور فضول گوئی ثابت ہوتی ہے وہ فتوہ الحمدللہ مجھ پر ہرگز فٹو نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں نا کھسی آئی بلی کھنبا نوچے ہیں علی معاویٰ صاحب نے کہا کہ سائل یعنی سوال کرنے والا بنتہی یعنی تابع کرنے والا علی معاویٰ صاحب یہ سب بتا کر میرے سوال سے دور نہ ہو بلکہ یہ ثابت کرے اصول مناظرہ سے کسی اور کتاب سے کسی کے قول سے کہ مدعی سوال نہیں کرتا مجھے اس کا جواب حوالہ اور سکین کے ساتھ چاہیے علی معاویٰ صاحب نے کہا کہ آپ نے علم ہونے کا مطالبہ کیا آپ نے ثابت کر دیا آپ نے رد نہیں کیا علی معاویٰ صاحب رد جب کرتا جب میں کہتا کہ یہ علم ہے ہی نہیں فقط حافظ ہے میں نے کہا اس میں حافظ لکھا ہے آپ نے علم کہا اگر علم ہے تو ثابت کر دیجئے یہی میں نے کہا تھا آپ نے علم بتایا کوئی بات نہیں یہ کلیر ہو گیا اب آپ سے میں نے یہ پوچھا تھا گجشتہ ٹن میں کہ آپ نے کہا کہ میں نے کہا یہ علم نہیں ہے اب میرا یہ کول ثابت کرو اگر نہیں کیا تو اقرار کرے جو میں نے نہیں کہا وہ مجھ پر آپ نے تھوپ دیا اس کا جواب آپ کو دینا ضروری ہے اگر نہیں دیا تو بار بار مطالبہ کرتا رہو میں چھلنا نہیں علی معاویٰ صاحب نے کہا کہ بریلوی مولوی صاحب جو منظر اسلام کے جلسے میں آ رہے ہیں پھر ان کی حرکت یہ کہ پوری رات ہاتھ پر دبوا رہے ہیں یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں خود اقرار کریں زامن علی معتبر نہیں ہے اور زامن علی ہمارا معتبر نہیں پھر آگے کہا کہ جو آپ کے مرکزی مدرسے کی مزید میں جلسے میں بیان کر رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ رات بھر راجہ کی رانیا اور جوال نڑکیا میرا ہاتھ پر دباتے رہیں یہ الفاظ سنتے کنات علی متنفر ہوئی پہلی بات آپ کو وہی عبارت پڑھنی تھی لیکن آپ نے مفہوم بول کر اپنے رادے پورے کر لیے لکھا ہے کہ میں بتاتا اس میں لکھا کیا ہے لکھا ہے کہ محصوب اپنے واقعات بیان کرنے لگے فلا جگہ مسلمانوں نے میرا یو استقبال کیا فلا جگہ یو اعترام کیا فلا جگہ خاطر و مدارت کی اس وقت کنات علی کے دل میں خیال آئے کہ ان سے بیعت ہو جاؤ کہ معنی ایسا معلوم ہوا کسی نے زور سے پیٹ میں گھوسا مارا انہوں نے فورا مو فیر کر دیکھا تو کوئی نہ تھا اب جو بارسی صاحب کی طرح متوجہ ہوئے تو وہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار راجہ کی راجہ کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا وہاں رات بھر راجہ کی رانی اور جوال لڑکیا میرا جسم ہاتھ پر دابتی رہی معاز اللہ یہ الفاظ سنتے ہی کنات علی کو نفرت پیدا ہوا اور وہ مرید ہونے سے باز رہیں نقل کرنے والے نے صاف لفظوں میں معاز اللہ لکھ دیا ہے جیسا جب ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اگر بعض ظلم غیب یا مراد ہے تو اس میں حضور ہی کیا تخصیص تو معاز اللہ کہتے ہیں کیونکہ quality میں بھی تخصیص ہے quantity میں بھی تخصیص ہے سمجھے آپ تو یہاں پہ صاف طور سے معاز اللہ لکھا ہوئے لیکن آپ نے نہیں بتایا خیر وہ یہ کئی دوسرے صفے پر بھی نہیں لکھا ہوا تاگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ آگے لکھا ہوا ہے معاز اللہ لیکن آپ نے نہیں بتایا خیر جو خلاف شرعہ کام کرے ہم اس کی حمایت نہیں کرتے اس کی مذہبت کرتے ہیں اور آپ کا بھی کہنا کچھ حیث ہی ہوگا اب کچھ سٹوری اپنے گھر کی بھی سن لیجئے جب بات آگئی یہ تو پہلی سٹوری دبی زبان سے ارکیا کہ حضرت ایک بہت ہی بےہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے جس کو ظاہر کرتے ہوئے نہائی شرم دامنگیر ہوتی ہے جھڑت نہیں پڑتی حضرت والا اس وقت نماز کے لئے اپنی سہی دری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے فرمایا کہیے کہیے کرنے قائد شرم سے سر جھکاتے ہوئے ارسکیا میرے دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجہ مسرور ہو کر بے اختیار ہسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے یہ آپ کی محبت ہے تو سواب ملے گا سواب ملے گا انشاءاللہ علی معاویہ صاحب اس کو بھی بتائیے بتا دیتے اور یہ بھی بتا دیتے کہ اس بہت ہی بےہودہ خیال پر جس کو بیان کرتے ہوئے نہائیت شرم دامرگیر ہوتی ہے حیرت نہیں جورت نہیں پڑتی اس بات پر غایت درجہ مسرور ہو کر بے اختیار ہسنہ اور یہ فرمانا کہ سواب ملے گا سواب ملے گا بتائیے علی معاویہ صاحب اس بےہودہ خیال پر سواب کیسے ملے گا اس کا مجھے جواب چاہیے اب جب دلہن بننے کی خواہش پر بات آگئی تو ایک خواہ بھی سن لیجی اور یہ بتائیے اس کتاب میں چھاپنے کا مقصد کیا ہے یہ چھاپنے کا مقصد کیا ہے اور اس خواہب سے ثابت کیا کرنا ہے آپ لوگ بتائیے کیا ثابت کرنا چاہیتے خواہب بیان کر کے کتاب تذکرات الرشید جلدوم صفحہ نمبر 289 لکھا ہے کہ یہ دوسری سٹوریا ایک بار ارشاد فرمایا میں نے ایک بار خواہب دیکھا کہ مولوی قاسم صاحب اروس کی صورت میں اروس کی صورت میں ہے اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے سو جس طرح زنو شوہر میں ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے اس طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا علی معاویہ صاحب نکاح کے بعد گنگوئی صاحب جو دولہ بنے اور نانو توی صاحب دلہن بنی اور نکاح ہوا اب میہ بیوی کو کیا فائدہ پہنچا پلیز بتائیے دولہ کونے بتائیے گنگوئی صاحب دولہن کونے نانو توی صاحب اب بتائیے دونوں کو فائدہ کیا پہنچا وہ فائدہ ہم سب کو جاننا ہے برائے مہربانی بتائیے گھر کے حالات گھر والا بہتر جانتا ہے ہم اگر کچھ بولے تو ہو سکتا ہے کوئی قیدے کے مسئلہ کی اختلاف کے سبب بول رہا ہے اس لئے آپ بتا دیئے کیا فائدہ پہنچا چلیے تیسری سٹوری سناتا ہوں بہتر ہوگا ایک گلاس تھنڈا پانی ہاتھ میں لے کر بیٹھ جائے ضرورت پڑھنے پر پی لیجئے گا علی محوی صاحب پسی نہ آ سکتا ہے تو ہاتھ میں رومال بھی رکھ لیجئے گا حوالہ نوٹ کرے صفحہ نمبر ہے 284 جل ہفتم تیسری سٹوری ہے یہ ایک سلسلے میں گفتگو فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ میری توند بڑی ہوئی ہے ناپاکی کے بال کس طرح لوں اور کہا کہ فلا علیم نے میرے سوال پر یہ بتلایا کہ بیوی سے اتروائی کرو جنہوں نے یہ بتلایا تھا بہت بڑے علیم ہیں اس وجہ سے وہ شخص پریشان تھا میں نے کہا یہاں ایک لطیفہ ہے وہ یہ کہ اگر بیوی خفا ہو جائے اور اس طرح سے صفائی کر دے تو بڑا مزہ ہو اس پر گوھر کیجئے گا کہتے ہیں اگر بیوی خفا ہو جائے اور اس طرح سے صفائی کر دے صفائی سمجھ گے نا صفائی کر دے پورا صفائی تو بالکے ہوگی لیکن وہ کہتے ہیں صفائی کر دے تو بڑا مزہ ہو چلیے اور سناتا ہوں کیونکہ کیونکہ لکھا گیا ہے آپ کی طرف سے چھاپا گیا آپ کی طرف سے لیکن سنانا ہمیں زیادہ پڑھتا ہے آپ لوگ شاید کم ہی سناتے ہوں تو چلیے میں ہی سنا دیتا ہوں علی فازات یومیہ صفحہ نمبر چوتھی سٹوری ہے چوتھی سٹوری بتا رہا ایک حافظ صاحب کی حکایت ہے فہش ہے خود لکھا ہے فہش ہے مگر توزی کے لیے کافی مثال ہے وہ یہ ہے کہ شاگردوں نے کہا حافظ جی نکاح میں بڑا مزہ ہے شاگردوں نے کہا حافظ جی پوچھے نکاح کر لیا رات کو حافظ جی پوچھے اور روٹی لگا کر کھاتے رہے رات کو پوچھے تو کیا کر رہے تھے روٹی لگا کر کھا رہے تھے بھلا کیا خاک مزہ آتا سمجھ گے نا روٹی لگا کر کھا رہے تھے کہتے ہیں کیا خاک مزہ آتا میٹھا تو ہوگا نہیں یا کچھ اور ہوگا جیسا بھی ہو کہتے ہیں روٹی لگا کر کھاتے رہے بھلا کیا خاک مزا آتا صبح کو خفا ہوئے آئے کہ سسرے کہتے تھے کہ نکاح میں بڑا مزا ہے ہمیں تو کچھ مزا بھی نہ آیا حافیٰ جی کہتے ہیں ہمیں تو کچھ مزا بھی نہیں آیا رات بھر روٹی کھا تیرے لڑکے بڑے شریر ہوتے ہیں کہنے لگے عجی حافظ جی یوں مزا نہیں آیا کرتا مارا کرتے ہیں سمجھیں مارا کرتے ہیں مارا کرتے ہیں کہتے ہیں مارا کرتے ہیں تم مزہ آتا ہے اگلے دن حافظ جی نے بیچاری کو خوب جتوں کو کی مارے جوتوں کے بیچاری کا برا حال ہوا اب یہ مارنے کی جب بات کی تو جا کے اس کو مارنے لگے جتوں کو کیا مارا بھی انہوں نے اغل مچنے پر اہل مولا نے حافظ جی کو بہت ڈاٹا برا بھلا کہا بڑی رسوائی ہوئی صبح کو پہلے دن سے بھی زیادہ خفا ہوتے ہوئے آئے اور شاگردوں سے شکایت کی انہوں نے کہا حافظ جی مارنے کا یہ معنی ہے مارنے یعنی یہ معنی ہے جو مارنے کے تعلق سے کہا تو انہوں نے جا کر مار دیا تو کہتے ہیں مارنے یہ معنی ہے معنی بتایا پھر مارنے کا مطلب بتایا کہ مارنے سے مراد یہ ہے اس کے موافق عمل کیا تب حافظ جی کو معلوم ہوا کہ واقعی مزہ ہے حقیقت سے بے خبری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے جب انہوں نے بتایا کہ مارنے کا یہ معنی ہے اس کے بعد گئے مارنے کے لئے تو مارے تو بھوتے بڑا مزہ ہے حقیقت میں چلیے اب وقت زیادہ ہو گیا اس لئے گنگوئی صاحب کے تعلق سے بتا کر گفتگو کو سمیٹھتا ہوں پانچوئی سٹوڑی سن لیں تذکرات رشی صفحہ نمبر سو جھل دوام ایک بار بھرے مجمع میں حضرت کی کسی تقریر پر ایک نو عمر دیہاتی بے تقلیفی سے پوچھ بیٹھا کہ حضرت حضرت جی عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے سب حاضرین گردنے نیچے جھکالی شرم کی وجہ سے مگر آپ نے بے ساختہ فرمایا جیسے گہوں کا دانہ دیکھا آپ نے حاضرین دیکھا آپ نے حاضرین کی شرم اور گنگوئی صاحب کی شرم آپ دیکھ لیں حاضرین نے تو گردنے نیچے جھکالی شرم کی وجہ سے لیکن انہوں نے کہہ دیا بھئی جیسے گہوں کا دانہ ہوتا ہے عورت کے شرمگاہ کیسی ہو جیسے انہوں نے مثال دے کر بتا جیسے گہوں اب بتائیں کتنی گہری نظر ہوگی گنگوئی صاحب کی علی معاوی صاحب یہ حرکتیں کس کی ہیں کس کی کتاب میں ہیں اس سے عوام کو کیا پیغام ملتا ہے ذرا بتائیے اگر آپ نے اور زبان کھولی اور مکاری کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کہا تو پھر تیار رہنا انشاءاللہ کتاب تمہاری ہوگی زبان ہماری ہوگی فیصل عوام ٹھیک ہے اور جو مطالبات ہم نے آپ سے پہلے کی اگر آپ نے جواب نہیں دیا فیل نمبر وائز میں سوالات کرنا شروع کر دوں گا اس لئے جو پوچھا ہوں براہ اکرم آپ جواب دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ بات ہے میری رہ گئی تھی جس کا میں نے جواب نہیں دیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا تھا لیکن یاد آیا تو میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں علی معاوی صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ مطلب نکالا کہ جو نفس کی تعاویل پیش کر رہا ہے وہ دفاع کر رہا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کا دفاع نہیں کر رہے ہیں وہ اس کو کفر سے بچا رہے ہیں کسی کو کفر سے بچانا اگر دفاع کرنا ہے تو پھر شاہ اسماعیل کو کفر سے بچا جا آپ کے حالہ حضرت نے تو کیا آپ کہیں گے دفاع کر رہے ہیں یزید کا بھی آپ دفاع کر رہے ہیں علی معاویہ صاحب اس کو پہلے واضح کر دیجئے کسی کو کفر سے بچاتے کیسے ہیں اب کوئی کہے کہ کسی کو مشکل میں اسے بچا لیا یعنی مشکل میں تھا کوئی کہے کہ کوئی تکلیب سے تھا تکلیب سے نجات دلا دی تو تکلیب میں تھا تو نجات دلا دی کوئی کہ گڑھے میں سے باہر نکالا فس گیا تھا تو گڑھے میں تھا اب کسی کو کفر سے بچا تو اتنی کفر میں تھا وہ اب جو کفر میں ہو پھر اس کو دوسرا آدمی کفر سے باہر کیسے نکالے گا جبکہ اس نے توبہ نہیں کی اگر اس کی توبہ ثابت نہیں اگر ہے تو آپ ثابت کر دیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اس بات سے جو عزامین علی نے توبہ کی ہو تو اب اگر کوئی کفر کر لے اور اس پر وہ توبہ نہ کرے تو پھر دوسرا آدمی اس کو کفر سے بچائے گا کیسے اچھا جس بات میں چند احتمال ہو آپ نے بھی کہا اس پر فتوائد نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو یاد رکھے گیا آپ نے ہی کہا ہے تو یہ بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا شاہ اسماعیل کا اور یزید کا جو حوالہ دے کر کامیاب نہیں ہو سکتے اس کا خلاصہ مزید آگے کر دیے جائے گا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اب آخر میں عرض کر کے ان کو جواب دینے کا موقع میں دیتا ہوں میں نے جو دعویٰ پیش کیا کہ زامین علی کی تعریف ان کے کتاب میں موجود ہے اس کو ثابت کیا وہ بھی گنگوئی جی کے قول سے توحیدی میں گرت تھے زامین علی اور یہ علی جی کہتے ہیں بیدتی ہے زامین علی اور ان کے ایک عالم سے بھی تعریف ثابت کی اور یہ بس یہاں واقع ہاں کے وقت ضائع کرتے رہے مری دلیلوں کا صحیح رد نہ کرسکے آپ پورا مناظرہ دوبارہ سن لیجئے اگر نہ سنا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سچائی کس کے ساتھ ہے السلام علیکم